فرنس اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے ہیں ہلو فرنس میں ان چوتری ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اپنے چینل کچھ نیا کچھ ہٹ کے پر تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بلوک کے بارے میں اس ویڈیو کے ماندھیم سے میں ہم کو بتاؤں گا کہ بلوک کیا ہے بلوک کیا ہوتا ہے لوگ بلوک کیوں بناتے ہیں لوگ بلوگ کیوں کرتے ہیں اور بلوک سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے ان سب سوالوں کی جواب دینے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس میں آپ کو پوری جانگرہ دینے کی ہماری کوشس رہے گی فین سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بلوک ہوتا کیا ہے اور بلوک سبد آیا کہاں سے ہے بلوک ایک انگریجی سبد ہے جو کی ویبلوک سبد کا ایک سوٹ نیم ہے پہلے لوگ اس کو ویبلوک بولتے تھے اب ویب کو ہٹا کے بلوک ہی رہ گیا ہے اور دوستو بیس سال پہلے لوگ ڈائری یا پتری کا اپنے سجھاو یا کچھ مہتپور باتیں لکھا کرتے تھے یا ان کو سیر کیا کرتے تھے تو پرانے جوانے میں وہ ڈائری پہ پیپر پہ لکھا جاتی تھی اور آج کے موڈن یوگ میں وہ ڈائری انٹرنیٹ پر لکھی جاتی ہے یعنی سادھان سبدوں میں آپ کو بتاؤں تو انٹرنیٹ پر آپ جو کچھ چیز لکھ رہے ہیں اس کو آپ بلوک کہتے ہیں وہ ہوتا ہے بلوک اب بلوک کسی بھی بھی سیپر آپ لکھ سکتے ہیں کسی بھی لینگویج میں لکھ سکتے ہیں چاہے وہ ہنڈی ہو انگلیز ہو کسی بھی لینگویج میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں بلوک میں آپ یوز کر سکتے ہیں فوٹوز کا ویڈیوز کا ہر بلوک میں کچھ نہ کچھ آرٹیکلز ہوتے ہیں کچھ فوٹوز اور ویڈیوز کا یوز کر کے بلوک بنایا جاتا ہے انٹرسٹنگ بلوک بنایا جاتا ہے دوستو یہ تو ہو گیا بلوگ اب جان لیتے ہیں دوستو بلوگنگ کیا ہوتا ہے بلوک بنا کر آرٹیکلز لکھنے اور بلوک کو مینٹین کرنے کے کام کو ہی کہتے ہیں بلوگنگ اب جان لیتے ہیں بلوگر کیا ہوتا ہے بلوگر وہیتی ہوتا ہے جو بلوگ بنا کر اپنا گیان اپنی ویچار اور جو کچھ بھی وہ ہے جانتا ہے جس سے دوسروں کی مدد کر سکتا ہے لوگوں تک پہنچاتا ہے یعنی سادھار سبدوں میں جو بندہ بلوگ لکھتا ہے اس کو ہم بلوگر بولتے ہیں ایک بلوگ دکھنے میں ہوتا کیسا ہے ایک سمپل بلوگ کی بات کری جائے تو ایک طرف پوشٹ لیسٹ دکھائی جاتی ہے اور دوسری طرف سائیڈ بار میں فیچرز دکھائی جاتے ہیں بلوگ میں پوشٹ کے نیچے کمنٹ سسٹم ہوتا ہے جس میں بلوگ میں آنے والے ریڈرز اپنے سجھاوی ارائے دے سکتے ہیں اور ایک سبسکرائیبر باکس ہوتا ہے سبسکرائیبر باکس میں ریڈرز اپنے ایمیل کے جریعے سے آپ کی بلوگ سے نئی نئی آرٹیکل پوشٹ کے اپ ڈیٹ اپنی ایمیل پر پا سکتا ہے ایک بلوگ کو زیادہ تر ایک ایڈمن آنر یا ایک ٹیم دوارہ چلائے جاتا ہے ایک بلوگ میں ہر روج نئی نئی پوشٹ آرٹیکل پرکاسیت ہوتے رہتے ہیں اپنے نظرے ڈال لیتے ہیں کہ بلوگ لکھنے کے فائدے کیا ہیں عام طور پر بلوگ بنا کر یا بلوگنگ کر کے ہمیں کوئی نقصان تو ہوتا نہیں ہے بلکہ بلوگ سے بینی فیٹس ہی بینی فیٹس ہیں کچھ پوئنٹس یہاں اس بکار میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنی گیان کو ہم ایک دوسرے سے سیئر کر کے یعنی بلوگ میں آرٹیکلز کو لکھ کے بلوگ سے ہمیں پیسہ بھی کما سکتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنی پہچان بنا سکتے ہیں بلوگ ایک ایسا جریعہ ہے جہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ نئے جانکاریاں ملتی رہتی ہیں آپ سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں بلوگ بنانا بہت ہی آسان ہے سمپل بلوگ بنانے میں ہمیں ٹیکنیکل نولیج یا کوڈنگ کی جرورت نہیں پڑے گی بلوگ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ اپنی باتوں کو کم سے کم سبدوں میں ہزاروں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں بلوگ کسی بھی باسہ میں لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے بلوگ بنانے کے لئے بھی کوئی ٹیکنیکل پڑھائی کی جرورت نہیں پڑتی ہے بلوگ کوئی بھی عام ویکٹی بنا سکتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بلوگنگ کر کے آپ اپنا گیان کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی ہے بتاتی ہے کہ موفز میں اپنا بلوگ یعنی فری میں اپنا بلوگ بنائیں کیسے اگر آپ بھی اپنا ایک بلوگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان پلیٹ فارمز کی مدد سے فری بلوگ بنا سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی ٹیکنیکل جانکاری کے بلوگ بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ طریقے کیا ہیں بلوگر بلوگر بہت ہی ایک مسہور فیمس پلیٹ فارم ہے بلوگر گوگل کا ایک پروڈکٹ ہے اس کو بلوگ پوشٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پورے ویس میں فیمس ہے اسے یوز کرنا بہت ہی سرل ہے آج کل اسی پلیٹ فارم کو لوگ زیادہ اپناتے ہیں ایک مفن بلوگ سائٹ بنانے کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے دوسرا آتا ہے ورڈپریس ورڈپریس بھی پورے ورڈ میں مسہور ہے ورڈپریس کی سیوہ فری بھی ہے اور پیڈ بھی ہے اگر آپ فری سیوہ میں بلوگ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بلوگر کی جیسا ہی ہے لیکن اگر آپ پیڈ سیوہ یوز کرتے ہیں تو یہ بلوگر سے بہت یادی سکتی سالی بن جاتا ہے اس میں کئی فیچرز ہیں یہ ایک cms content management system ہے اسے استعمال کرنا بہت ہی سرل ہے بلوگ بنانے کے لیے تیسری ویب سائٹ ہے جوملا جوملا ایک فری اور open source content management system ہے اس کی help سے آپ انٹرنیٹ پر بلوگ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہے ایک model with control web application development framework بھی ہے یہ ہے php programming بھاسا میں لکھا گیا ہے بلوگ بنانے کے لیے آپ ویبلی کا بھی یوز کر سکتے ہیں ویبلی ایک اچھی سیوہ ہے لیکن یہ ایک web hosting سیوہ ہے اس کی مدد سے تکتے ور کی ویب سائٹیں بنائی جاتی ہیں اس میں drag and drop کے ویب سائٹ کے فیچرز ہوتے ہیں اور بھی بلوگ بنانے کے کئی platform ہے لیکن جو سب سے مسہور جو سب سے famous platform ہے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں وہی بتائے ہیں اب آپ کا بلوگ بن کے تیار ہو گیا ہے تو باری آتی ہے کہ ہم بلوگ سے پیسا کیسے کما سکتے ہیں تو فرنس بلوگ سے آپ دو طریقے سے پیسا کما سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو google adsense account اپنا بنانا پڑے گا جب google account adsense آپ کا بن جائے گا اس کے بعد آپ کو اپنے جو بلوگ ہے اس کو adsense account سے لنک کرنا ہوگا اور یاد رہے جب بلوگ پہ آپ 10-15 پوشٹ ڈال لیں اس کے بعد ہی اپنی adsense account سے اس کو لنک کریں جب آپ کا adsense account سے لنک ہو جاتا ہے تو آپ کو adsense account میں جا کر وہاں سے ایڈ اٹھا کر اٹھا کر اپنے بلوگ پر لگانی ہے تو جب بھی کوئی بندہ جب بھی آپ کے کوئی user آپ کے بلوگ پر جائے گا اور ایڈ پر click کر دے گا تو اس ایڈ کا پیسہ آپ کو مل جائے گا اور دوسرا طریقہ ہے affiliate marketing سے affiliate marketing کا مطلب suppose کوئی آپ mobile کا article اپنے اس پر بلوگ پر ڈال رہے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو amazon یا flip card یا snap deal کسی بھی website کا affiliate بن جانا ہے وہاں سے ان کا mobile کا link کو copy کرنا ہے پھر جب بھی کوئی آپ کا user اس link پر click کر کے جو آپ کے بلوگ پر ڈالا ہوا ہے اس link پر click کر کے اس product کو buy کر لے گا تو اس product کا کچھ پرتیسط کمیشن پانچ سے لے کے دس پرتیسط کمیشن آپ کو مل جائے گا تو یہ دو طریقے سے آپ کمائی کر سکتے ہیں یاد رکھنا دوستو بلوگ سے کمائی unlimited ہوتی ہے میں آپ کو یہاں demo دیکھ کر نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی میں آپ کو جو next ویڈیو اپنے ڈالوں گا بلوگ کے اوپر اس میں demo دیکھ کر بتاؤں گا کہ بلوگ آپ کیسے بنا سکتے ہیں adsense account کو کیسے approve کر سکتے ہوں کیسے income کما سکتے ہیں تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو please ہماری چینل کو subscribe ضرور کر لیجئے گا دھنیوار